پی ایس ایل فرنچیز ملتان سلطانس کے بہترین سپینر اسامہ میر نے میچ میں امدہ کھیل کر والدہ کے خواہش پوری کر دی پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل میں گزشتہ روز شہر لاہور میں ملتان سلطانس اور لاہور کلندرز کا مقابلہ ہوا جس میں ٹاوس جیت کر ملتان نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس اوورز میں دو سو پندرہ رنز کا پہاڑ جیسے حدف لاہور کلندرز کے لیے سکور بورڈ پر سجا دیا حدف کے تاقب میں لاہور کلندرز کی ٹیم ایک سو چور ننز پر ہی دھیر ہو گئی مزید یہ کہ آتی سے زیادہ لاہور کی ٹیم کو اسامہ میر نے ہی پاویلین کا راستہ دکھایا یوں ایک یوور میں چھے وکٹس حاصل کی میچ میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ میر نے کہا کہ آج میری والدہ پہلی مرتبہ گراؤنڈ میں میچ دیکھنے آئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ میں پانچ وکٹس لوں اور پھر وہ مجھے گراؤن میں سجدہ کرتے دیکھیں لیکن جس فقت میں نے بولنگ کا آغاز کیا تو شروعات اتنی اچھی نہیں رہی مگر جب والدہ کی طرف دیکھا تو وہ میرے لئے دعائیں کر رہی تھی جس پر مجھے حوصلہ ملا کہ کچھ نہیں ہوتا والدہ کی دعائیں ساتھ ہیں بس پھر کیا تھا یکے بعد دیکھ رے میں نے وکٹس لینا شروع کر دی اور جب چھے وکٹس لینے پر گراؤنڈ پر سجدہ کیا تو والدہ یہ منظر لائف دیکھ کے بے انتہا خوش ہو گئیں واضح رہے کہ میچ کے آخر میں اسامہ میر کی والدہ نے انہیں روتے ہوئے گلی بھی لگایا